بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین مخشان دید ہمارے لندن سٹوڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جا آئی کراچی میں پولیس کی گولی کا نشانہ بننے والی ایک بچی کی ہلاکت کے بعد یہ بحث جاری ہے کہ نیجی اسپتال امرجنسی میں تیوڈی امداد کیوں نہیں دیتے جب تک وہ پیپر ان کے پاس نہیں ہوتا تو انفورچنٹلی ہم ان کا علاج کر نہیں سکتے لیگلی وہ فرسٹ ایٹ کی اجازت ہے لیکن ایکسٹینسیو علاج کی اجازت نہیں ہے مشرقی انڈیا میں چٹلی نامی توفان ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹے سے چلنے والی تیز ہباؤں نے چھتے اڑا دیں درخت پکھاڑ پھیکے اور لاکھوں افراد بے گھر اور پہلی جنگ عظیم کی بے رنگ اور خاموش علموں کو رنگ کیسے ملا آواز کیسے آئی کراچی کے سرکاری اسپتالوں پر اس وقت مریضوں کا سب سے زیادہ دباؤ ہے اس کی بڑی وجہ پولیس کیسوں میں پرائیوٹ اسپتالوں کا طبیعی امداد سے انکار اور مریضوں کو سرکاری اسپتالوں کو بھیجنا ہے سوال یہ ہے کہ کیا پرائیوٹ اسپتال کسی حادثے یہ جھگڑے میں زخمی ہونے والے افراد کا علاج کرنے کے قانونی طور پر پابند ہیں یا نہیں اور کیا اس معاملے میں ان کی کوئی ذمہ داری بھی ہے یا نہیں کراچی سے نامنگار سہر بلوج کی ریپورٹ ڈیڑھ کروڑ آبادی پر مشتمل شہر کراچی میں آئے دن سٹریٹ کرائیم اور گولی چلنے کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں پولیس کے آداد و شمار کے مطابق اس سال کراچی کے گیارہ علاقوں سے دس ہزار پانچ سو ایک موبائل چینے جا چکے ہیں جس کی وجہ سے کئی شہری اپنی جانگ گواں بیٹھتے ہیں عمل عمر بھی ایسے ہی ایک حادثے کا شکار بنی میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کراچی جیسے شہر میں جہاں صرف چار شاید گورنمنٹ ہسپٹلز ہیں بڑے کہ یہاں پر پرائیوٹ ہسپٹلز بھی پچن کریں اور یہ ایکسیڈنٹس والے کیسز کو بولٹ وونڈ والے کیسز کو میڈکو لیگل والے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان کو انٹرٹین کریں ان کو ان کی زندگیاں بچائیں دیکھیں ہم بے شک دو کروڑ دھائی کروڑ کا شہر ہیں حادثات ہوں واقعات یا پھر بیماریاں سرکاری ہسپٹالوں پر اس وقت سب سے زیادہ مریضوں کا دباؤ ہے جن کا علاج کرنے کے وہ پابند بھی ہیں لیکن حادثات اور ناخشگوار واقعات کی صورت میں بھی پرائیوٹ ہسپٹال اس ذمہ داری سے بریوززمہ ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پرائیوٹ ہسپٹال کسی قانون کے پابند ہے کوئی ہسپٹال میں کوئی اخلاقی طور پر وہ مجبور ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے کردار کی کمدوری ہوگی تو وہ شاید کر لیں لیکن اخلاقی سرکار کی طرف سے کوئی قانون نہیں ہے اور یہ اسی حد بنے گا جب حکومت تعلیم کو اور سہت کو سہت کو اور میڈیکل کی تعلیم کو فوقع دے گی ان کو نمبر ون پر رکھے گی اور جب ان کو نمبر ون پر رکھے گی تب ہی کام بنے گا یہ کراچی میں سندھ حکومت کے آداد و شمار کے مطابق ایک شہر میں تین سو سے زائد چھوٹے بڑے نجی ہسپٹال موجود ہیں اگر یہ نجی ہسپٹال قانون کے پابند نہیں تو کیا انہیں پابند کیا جا سکتا ہے نجی ہسپٹالوں کا کہنا ہے کہ وہ میڈیکو لیگل رپورٹ کی غیر موجودگی میں مریضوں کا علاج کرنے سے کاثر ہیں لیکن جب تک وہ پیپر ان کے پاس نہیں ہوتا تو انفورچنٹلی ہم ان کا علاج کر نہیں سکتے لیگلی اس کا دوسرا راستہ سرکار نے یہ دیا ہے کہ اگر کہ کوئی ایسی ایمرجنسی جس میں پیشنٹ شفٹ نہیں ہو سکتا سرکاری ہسپٹال میں جائے پھر واپس پرائیوٹ ہسپٹال میں آئے تو اس کے لیے یہ پروویجن دیا ہے کہ آپ علاقے کے ایسے چو کو انفارم کریں کہ آپ کے پاس گن شوٹ آیا ہے تو وہ پھر یہاں پہ آئیں گے اپنی ٹیم لے کے اور پھر وہ میڈیکو لیگل پیپر آپ کو دیں گے اور پھر آئے فرسٹ ایٹ کی اجازت ہے لیکن ایکسٹینسیو علاج کی اجازت نہیں ہے عمل کا کیس اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اب تک ہونے والی سماعتوں سے لگتا ہے کہ نیجی ہسپٹالوں کو ایمرجنسی میں ابتدائی طبیعی امداد دینے کا پابند بھی سپریم کورٹ کو ہی کرنا پڑے گا سہر بلوچ بی بی سی نیوز کراچی اور اسی موضوع پر نامانگاہ سہر بلوچ نے سن ہیلتھ کمیشن کے سربراہ ٹیپ سلطان سے بات کی پہلے ان سے پوچھا کہ کیا ہسپٹال مریضوں کو طبیعی امداد دینے کے لیے کسی قانون کا پابند ہے اور اگر نہیں تو کیا انہیں پابند کیا جا سکتا ہے پابند تو ہر ہسپٹال والا اگر ہسپٹال کھولا ہے تو اخلاقی طور پر ایتھیکل طور پر اس کو علاج کرنا ہے اور اچھی بات یہ کہ اب سن میں ایک سن ہیلتھ کیئر کمیشن کا قیام ہو گیا ہے پیچھلے ڈیڑھ دو سال سے تو پابندی اور بہتر ہو گئی ہے تو جو بھی ہسپٹال ہے چاہے پرائویٹ ہو یا پبلک ہو ان کو مریض کا علاج کرنا ہے اگر ہسپٹال کھولنا ہے تو علاج کریں گے ہیلتھ کیئر کمیشن کی تین مقصدیت ہے کہ اگر ہسپٹال میں کسی مریض کا علاج اس کی سٹیسفیکشن کا مطابق نہیں ہوا اس سے زیادہ پیسے لے لئے گئے اس کا علاج صحیح نہیں ہوا تو اس کو پورا حق حاصل ہے کہ شکایت کرے اس کی انویسٹیکیشن ہوگی اور ہیلتھ کیئر کمیشن اس کی انویسٹیکیشن کرے گا دوسری بات یہ کہ اگر ہسپٹال کا اونر ہے اس کو شکایت اس بات کہا ہے کہ لوگوں نے آکر توڑ پھوڑ کی ہے مار پیٹ کی ہے تو اس کی بھی انویسٹیکیشن ہوگی اس کی بھی دیکھبال ہوگی تسری بات یہ کہ جو ڈاکٹر وہاں کام کرتا ہے اگر اس ڈاکٹر کے ساتھ ذاتی ہوئی ہے یا اس نے کوئی ذاتی کی ہے تو دونوں کی انویسٹیکیشن ہوگی اور اسی قانون کے تحت ہوگی تاکہ اس کا مدابہ ہو سکے وہ دوسرے ہسپٹالوں میں میڈیکو لیگل کیس ہونے کے ڈر سے آگے ریفر کر دیے جاتے ہیں تو سر ایسی صورتحال میں آپ کی کمیشن کیا کر سکتی ہے یہ غلط کرتے ہیں اور یہ ملک میں قانون موجود ہے کہ میڈیکو لیگل کیس کا پہلے جان بچانے کی تعدابیر کرنی پڑی گی پھر آپ ریفر کر سکتے ہیں فوراں ریفر نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ مریض مر جائے گا لیکن اگر کچھ لوگ کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں ان کو علاج مہیا کرنا چاہیے اور ان سے جہاں تک اور دوسرے مسئلے مثال ہوتے ہیں جیسے کہ فائننشیل ہوتا ہے اگین وہ سب بات کی بات ہے ابھی کوئی پیسہ نہیں لینا چاہیے فٹا فٹ علاج کرنا چاہیے مریض کی جان بچانے چاہیے اس لیے کہ یہ انسانی فرض ہے ڈاکٹر فرض ہے ایتھیکل فرض ہے قانون انفرض ہے اس کے انڈر کتنے ایسے ہسپتال ہیں جن کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کی گئی ہو اس سال میں دیکھیں سترہ شکایتیں آئی تھی جس میں کہ قریب بارہ تیرہ انویسٹیگیشن کے بعد سوٹ آؤٹ ہو گیا ہے ابھی کسی بھی اسپتال کے خلاف تعدیبی کاروائی نہیں ہوئی ہے چار پانچ کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے زہادہ شکایتیں نیگلیجنس کی تھی جو کہ انویسٹیگیشن ہوئی یا زہادہ شکایتیں اس بات کی تھی کہ مریض خوش نہیں تھا یا مطمئن نہیں تھا تو اس کی انویسٹیگیشن ہوئی اب تک ہم نے کسی اسپتال کو بن نہیں کیا ہے اب تک ہم نے کوئی ایسی تعدیبی دیا نہیں کیا ہے لیکن قانونن ہم یہ کر سکتے ہیں اور شاید اس کی نوبت آ جائے مستقبل میں اور ایسا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر ہمارے سوشل میڈیا کے صفات پر قائرین کیا کہتے ہیں محلال تندوالا یار سے لکھتے ہیں پہلی ترجیح مریض اور دوسری قانون کو دی جائے الاباما امریکہ سے ادھار احمد کی رائے میں پہلے جان بچائی جائے پولیس کا روائی بعد میں بھی ہو سکتی ہے نوشیرہ سے سید رسول کا کہنا ہے کہ ہر پرائیوٹ اسپتال میں امرجنسی میں چوبیس گھنٹے پولیس موجود ہو جو فوران ریپورٹ درج کرے اور اب دیگر موضوعات پر ایک نظر انڈیا کی مشرقی ساحلی ریاستوں ریسہ اور آندھا پردیش میں سمندری توفان سے زبردست تباہی ہوئی ہے تیتلی نام کے اس توفان کی آمد سے پہلے ہی دونوں ریاستوں میں لاکھوں لوگوں کو ساحلی علاقوں سے منتقل کر دیا گیا تھا دلی سے شاکیل اختر کی ریپورٹ خلیج بنگال سے اٹھنے والے اس سمندری توفان نے تقریباً پانچ بجے صبح اڑیسہ کے ساحلی علاقوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اڑیسہ کے کئی ازلا میں ایک سو چھبیس کلومیٹر کی رفتار سے توفانی ہوایں چل رہی تھی کئی ازلا میں زبردست بارش شروع ہو گئی توفان کی شدت سے کئی جگہ مکانوں کی چھتیں اڑ گئیں سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں اور ہزاروں پیل جڑوں سے اکڑ گئے ہیں مقام انتظامیہ نے بتایا ہے کہ اڑیسہ کے ساحلی ادلہ سے تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کو توفان سے پہلے ہی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا خلیج بنگال سے اٹھنے والا تطلی نام کا یہ توفان گزشتہ دنوں زبدست شدت اختیار کر گیا تھا یہ اب آندھرہ میں داخل ہو چکا ہے آندھرہ کے ساحلی علاقوں سے بعض اموات کی بھی تلات ملی ہیں توفان کے زور سے اڑیسہ آندھرہ بنگال اور کئی دوسری ریاستوں میں زبدست باری شروع ہو گئی ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز ڈلی روا صدی کا سب سے طاقتور سمدری توفان مائیکل امریکی ریاست فلوریڈا میں تباہی مچانے کے بعد جورجیا میں داخل ہو گیا ہے سمدری توفان مائیکل جب فلوریڈا سے ٹکرایا ہے تو اس کی رفتار دو سو پچاس کلومیٹر تک پہنچ چکی تھی اب شدت پر قدر کمی آئی ہے پاکستان نے اپنی معاشی مشکلات پر خابو پانے کے لیے آئی ایم ایف سے قرضے کی درخواست کی ہے آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹین لوگار نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ اسید عمر اور ان کی اقتصادی ٹیم نے ان سے ملاقات میں آئی ایم ایف سے مالی امداد کی باقاعدہ درخواست کی ہے امریکہ میں قرضوں پر سوت کی شرح میں اضافے کے خدشات کے سبب دنیا کی بازار احساس میں مندی کا روجان دیکھنے میں آیا ہے وال سٹریٹ میں مندی کے روجان کے بعد یورپی انڈیکس میں تین فیصد کی کمی آئی ہے اشائی مارکٹوں میں بھی شدید مندی کا روجان نظر آیا امریکی صدر ڈانلڈ چرمپ نے روس اور بھارت کے میزائل مہاہدے پر کہا ہے کہ بھارت کو اس پر رد عمل جلد معلوم ہو جائے گا بھارت نے گزشتہ ہفتے روس کے ساتھ پانچ بلین ڈالر مالیت کے ایس چار سو اترز کے ائر ڈیفنس میزائلی نظام خریدنے کے مہاہدے پیدا سخت کیے تھے امریکہ چین پر روس سے یہی ائر ڈیفنس میزائل نظام خریدنے پر اقتصادی پابندیاں آئیت کر چکا ہے آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں آگے چل کر دیکھئے گا پاکستان میں صحافیوں کو شکایت کے میڈیا پر قدغنے بڑھ رہی ہیں دیکھئے صحافی طلت حسین کیا کہتے ہیں اور بے رنگ اور خاموش فلموں کو رنگ کہاں سے ملا اور زبان کہاں سے ملی بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید پاکستانی صحافیوں کے بقول ملک میں حالیہ چند برسوں میں میڈیا پر غیر اعلانیہ پابندیوں کے سبب میڈیا اور خاص طور پر صحافیوں میں گھٹن کا حساس بڑھ چلا ہے مگر حکومت کا دعویٰ ہے کہ قومی ذرائع بلاک کو مکمل آزادی حاصل ہے اس موضوع پر دیکھئے کہ جیو نیوز کے انکر اور سینئر صحافی طلت حسین کیا کہتے ہیں اگر آپ کسی دوسرے ملک سے سفر کر کے پاکستان میں آئے تو شاید آپ اس غلط فہمی کا شکار ہو جائیں کہ پاکستان کے اندر آزادی رائے بہت فراوانی سے مہیا ہے سو کے اوپر چینلز ہیں دو سو کے قریب ریڈیو نیٹ ورکس ہیں ہزاروں اخبارات ہیں لیکن اگر آپ نے صحافت کے دشت میں بڑی عمر گزاری ہو تو شاید آپ کو علم ہوگا کہ پاکستان میں اس سے زیادہ گھمبیر اور سخت سنسرشپ آج سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی سنسرشپ کس چیز پر ہے سنسرشپ رائے کے اظہار پر نہیں ہے اگر آپ کی رائے عمومی رائے ہو لیکن اگر آپ نے حقائق بیان کرنے شروع کر دیئے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے کہیں پر چھپ نہیں سکتے اور کہیں پر چھپ نہیں سکتے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات دھاندلی کا شکار ہوئے دھاندلی کس نے کی کس نظام کے ذریعے کی یہ آپ بیان نہیں کر سکتے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دوسری قوتیں ہیں جو نظام کو چلاتی ہیں عمومی طور پر بحث اس پر کی جا سکتی ہے لیکن خاص حقائق آپ بیان نہیں کر سکتے اور پھر اس کے برابر میں مالکان موجود ہیں جو ہاتھ جوڑتے ہیں اگر آپ سینئر صحافی کا ٹیگ لگائے ہوئے اپنے سینے پر کہ خدارہ کوئی ایسا جملہ نہ بولیے خدارہ ایسا پروگرام نہ کیجئے جس کی وجہ سے ہمارا بزنس ختم ہو جائے اور وہ تمام لوگ جو اس ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں بے روزگار ہو جائیں پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی خود کی نوکری بھی جا سکتی ہے آپ کا آرٹیکل پبلش نہیں ہوگا تو کوئی بڑا بہنچال نہیں آئے گا آرٹیکل پبلش ہو گیا تو ایسا بہنچال آئے گا کہ جس کی ضد میں آپ خود بھی آ جائیں گے پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ روزی روٹی بھی آپ نے کمانی ہے کیا ہوا اگر آج ہم خاموش ہوگے کل دوبارہ بول لیں گے تو اس سے سنسیشپ اور گہری ہوتی ہے اور پھر تیسرا اس انڈسٹری کے اندر ایسے لوگ اس وقت موجود ہیں جن کا کام صحافت کے نام کی اوپر دوسروں کی ریپوٹیشنز کی دھجیاں اڑانا ہے اگر آپ نے کچھ ایسا بیانیاں دیا ہے جس کے اندر حقائق بیان کر دی ہے اور لوگوں کو تنقیدی زاویہ نگاہ دے دیا تو آپ کی خیر نہیں ہے اس تاریخ صورتحال کے اندر ایک چیز واضح ہے کہ لوگوں کی زبان تو بند ہیں لیکن ان کے ذہن کھولے ہوئے ہیں زبان کی بندش فکر کی بندش میں تبدیل نہیں ہوئی اس پر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اس وقت کا انظار کرنا چاہیے کہ جب زبان کی بندش بھی ختم ہو جائے گی اور جو کچھ ہمارے ذہنوں میں ہے وہ ہم منتقل کر پائیں گے ان تمام لوگوں کے لیے جن کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت صحافت آزاد ہے سینئر صحافی طلت حسین آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ ڈی بی سی ڈوڈو ڈاٹ کام پر قارعین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں کیا میٹھی چیزیں واقعی آپ کے لیے نقصان دے ہیں قارعین اس خبر میں خوب دلچسپی لے رہے ہیں اس کے علاوہ لندن کے ہیررڈز نامی شاپنگ سینٹر سے سولہ ملین پاؤنڈ کی شاپنگ کرنے والی خاتون کون اور سنکھیانگ اور غیر مسلمانوں کے لیے سوچ کی تبدیلی کے مراکس کی خبریں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں ایک نئی فلم میں ان فوجیوں کے تجربات کو نئی زندگی دی گئی ہے جب پہلی جنگ عظیم کے دوران مغربی محاصر پر لڑے تھے آسکر انامی آفتہ ڈائریکٹر پیچر جیکسن نے یہ غیر معمولی کام کیا ہے انہوں نے لندن کے امپیریل وار میوزیم میں موجود پہلی جنگ عظیم کی بلیک ان وائٹ اور خاموش فوٹیج کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے رنگوں اور آوازوں سے آراستہ کر کے ایک فلم بنائی ہے یہ فلم جلد ہی برطانیہ کے سنما ہالز اور سکولوں میں دکھائی جائے گی بی بی سی نے فلم کے ڈائریکٹر پیٹر جیکسن سے بات کی یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے جب آپ پہلی جنگ عظیم کی ایک پرانی بلیک ان وائٹ خاموش فلم لے کر اس پر اکیسویں صدی کے جدید ڈیجٹل افیکٹس استعمال کریں پہلی جنگ عظیم کے بارے میں ہمارا تصور ہے کہ یہ ایک بلیک ان وائٹ جنگ تھی لیکن یہ بلیک ان وائٹ جنگ نہیں تھی یہ سب کرنے کے پیچھے ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اس جنگ کو اسی طرح پیش کریں جیسا کہ اس وقت فوجیوں کے تجربات تھے اس کا ایک ایک فریم اصلی ہے یہ ہمارا بنایا ہوا کوئی پینٹنگ کا کام یا کوئی مشکل سا آرٹ ورک نہیں ہے تو یہ خاموش فلمیں تھیں تو پہلے ان میں آواز ڈالنے کا فیصلہ ہوا ہم نے اسے اپنے ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ کو دیا اور کہا کہ ہمیں بہت اچھا کام چاہیے ایسا کہ جیسے اس وقت وہاں کوئی ساؤنڈ ریکارڈسٹ موجود تھا پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھے اور ہم نے اسے ہونٹوں کی جنبش سے الفاظ سمجھنے والوں کے پاس بھیجا تو جب بھی کوئی گاتا تھا وہ ہمیں بتاتے تھے کہ کیا کہا گیا ہے پھر ہم نے فلم میں جان ڈالنے کے لیے صداکاری کروائی ہم نے نیوزی لینڈ کی فوج کی خدمات حاصل کی اور ان سے اصل میں فائرنگ کروائی تو یہ جو گولے پھٹتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی آوازیں اصلی ہیں اور یہ دھماکیں اصلی دھماکیں ہیں ہم نے نیوزی لینڈ کے فوجی توپ خانے سے گولہ باری کروائی ہم نے گولوں کے زوردار دھماکوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہر طرف مایکرو فون نصب کیے تو یہ نقلی نہیں تھا سب کچھ اصلی تھا ایک چیز جس کی مجھے امید ہے وہ یہ کہ اس سے سکول کے بچوں کو اپنے خاندانوں کی تاریخ کو جاننے کی ترغیب ملے گی جو سب سے اچھی چیز کوئی بھی اس سے حاصل کر سکتا ہے وہ یہ کہ وہ یہ دیکھے اور جانے کہ اس کے خاندان نے اس جنگ میں کیا کردار ادا کیا آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج کے سیربین کا خاص موضوع تھا پاکستان میں نیجی ہسپتال میڈیکو لیگل کیسز میں فوراں طبیعی امداد دینے سے ہچکچاتا ہے کیوں ہیں سرکاری ہسپتال اس وقت زیادہ مریضوں کے دباؤ کا شکار ہے اور اس کی ایک وجہ اس طرح کے کیسز میں پرائیوٹ ہسپتالوں میں طبیعی امداد کا نہ دیا جانا ہے ہم نے یہی جننے کی کوشش کی کہ کیا پرائیوٹ ہسپتال اس سلسلے میں کسی قانون کے بابند ہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے